بولی وڈ کنگ شاروخ خان نے انڈیا کے سو طاقتور تارین افراد کی فیرست میں جگہ بنا کر ایک اور اعزاز اپنے نام کر لیا بھارتی میڈیا ذرائع کے مطابق بھارت کے سو طاقتور تارین افراد میں انڈیا سوپر سٹار شاروخ خان ستائیسویں نمبر پر موجود ہیں شاروخ خان نے دو ہزار تیس میں انڈیا سینما کو تین بلوک بسٹر فلمیں دیں جن میں پچھان جوان اور جنگ کی شامل ہیں جنہوں نے مجموعی طور پر دو ہزار پانچ سو کروڑ روپے کا بزنس کیا تھا یاد رہے کہ آج سے قبل شاروخ خان اس وقت خبروں کی زینت بنے تھے جب یہ چاند پر زمین کے مالک بنے تھے بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق کنگ خان چاند پر ایک پلوٹ اور کئی ایک ٹکڑوں کے مالک ہیں ادکار کی آسٹریلوی مددہ ان کی ہر جنم دن پر چاند کا چھوٹا سا ٹکڑا خرید کر انہیں توفے میں دیتی ہیں کنگ خان اس بات کا تذکرہ ایک انٹریلویو کے دوران پہلے ہی کر چکے ہیں کہ ان کی ایک آسٹریلوی مددہ ہر جنم دن پر چاند کا چھوٹا سا ٹکڑا خرید کر انہیں توفے میں دیتی ہیں اس کے علاوہ شاروخ خان کو چاند پر ارازی کی ریجسٹری دستاویز لونر پبلک سوسائٹی کی طرف سے حال ہی میں سرٹیفیکیٹ کی صورت میں ملی ہے موسیقی